ہیلو فرینڈ وائلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی ویور ساتھ یوگا ایک بار فیٹ سے ہمارے ہسٹری نیوز چینل پر ہار دیکھ سواگت ہے دوستو آج ہم آپ سے جو خاص جانکاری دینے والے ہیں چھبیت دسمبر کو سال کا آخری سوریہ گرن ہونے والا ہے تو یہ جان لینا بہت ضروری ہے دوستو کہ سو تک کال کا کونسا سمیں ہے اور کتنی باتوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے خاص کر کے یہ ویڈیو گروتی مہلاو کے لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ ان کو اپنے گرو میں پل رہے شیسو کے بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ کس طریقے سے اس سوریہ گرن کے ناکارات مک اثر گروتی مہلاو پر پڑھنے والے ہوں اور اس پیریڈ میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس سب کی جانکاری ہم اپنی اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو دیں گے تو دوستو ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ چھبیت دسمبر کو جو سال کا آخری سوریہ گرن ہوگا اس کی اتنی ناکارات مک پہلو اس میں سامنے نظر آ رہے ہیں دوستو جن کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس وقت جو ماحول بھارت ورس کا چل رہا ہے جو اس وقت ریلیو کے نام پر نہ جانے کسنا اس وقت تانڈوں مچا ہوا ہے ہر طرف ہاں ہاں کار اور آگزنی کے محول بنے ہوئے ہیں تو دوستو یہ سب چھبیت دسمبر کو ہونے والے اس آخری سوریہ گرن کے ناکارات مک پہلو ہیں جن کا ہماری دھرتی پر پرتفی پر بھارت ورس کی کچھ اثرات اس سوتک ٹائم کے نظر آنے لگے ہیں دوستو چھبیت دسمبر دو ہزار انیس کو یہ لگنے والا سوریہ گرن ستاون سال کے بعد یہ اس طریقے کا سال کا آخری سوریہ گرن ہے تو ہم آپ سے بات کر رہے تھے دوستو کہ ناکارات مک اس کی درشتی سے بچنے کے لیے گربتی محلاؤں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو چلیے آپ کو اس بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جس وقت سوریہ گرن ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اس وقت آپ کو سوریہ گرن ہونے سے پہلے پہلے سرخصت اس تھان میں کمرے کے اندر جہاں پر کوئی سوریہ گرن سوریہ گرن کی کوئی کرن آپ تک نہ پہنچ سکے ایسے کمرے میں اپنے آپ کو اس وقت تک آرام کریں کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جیسے کہ آپ بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے کہ یہ چیز ہم کاٹ لیں چھوری یا چاکو یا کسی بھی ایسی وستو سے تو ایسا کام کبھی نہ کریں کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ چھوری سے یا کسی بھی چیز سے اس طریقے سے کوئی کام کرتے ہیں اس سو تک کال کے ٹیم پر جب یہ سوریہ گرن ہوتا ہے اس ٹائم پر یہ کاریا کرنے سے بچے کے اوپر فرق پڑتا ہے جو گھر میں بچے ہیں اس کے انکوں پر اثر پڑتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ایسے سمیہ میں جو بچے سوریہ گرن میں آ جاتے ہیں اور اس طریقے کے کاریاں ان کی ماتائے کرتی ہیں تو وہ انک بھنگ ہو جاتے ہیں وہ انگ ہوتا ہی نہیں صاف طور پر یہ دیکھا گیا ہے تو یہ سمیہ جو سرو ہونے والا ہے چھپیت دسمبر کو آخری سال کا جو سوریہ گرنڈ ہوگا وہ سوریہ گرنڈ آٹھ بچ کر دس منٹ کیا دوستو آٹھ بجے سے سرو ہوگا اور دس بچ کر ستاون منٹ پر اس کا پربھاؤ جو رہے گا اور اس کے بعد اس کا پربھاؤ ختم ہو جائے گا تو دھیان رکھیں اس بات کا کی چھپیت دسمبر کو آٹھ بچ کر جو یہ سرو ہوگا اور دس بچ کر ستاون منٹ پر یہ ختم ہو جائے گا تو تب تک گربتی مہیلاو سے ہمارا نمیدن ہے کہ اپنے آپ کو اس کی درشتی سے بچا کر رکھیں تاکہ آپ کے گرب میں پل رہے بچے کا اوپر کوئی بھی ایسا اس کا دشت اثر نہ ہو سکے تو یہ خاص جانکاری ہم نے آپ کو اس لیے دی ہے کیونکہ پرسو یہ سوریہ گرنڈ ہونے والا ہے آج چوبیس دسمبر ہے اور چھبیس دسمبر کو یہ سوریہ گرنڈ ہونے والا ہے تو سبھی ماتائے بہنیں اس بات کا خاص دھیان رکھیں اور خاص طور سے کوئی بھی کاریے نہ کریں کیولا آرام کریں اور آرام کرنے کی اپیل ہم آپ سے کرتے ہیں اور اس سرکشہ کی بھی گارنٹی ہم آپ سے لیتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو ناکارات مک اس کا اثر آپ پر نہیں آئے گا تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اس چینل سے دی جارہی ہے اور آپ کو سچیت کیا جارہا ہے اور آپ کو بتایا جارہا ہے کہ کس طریقے سے اس کے ناکارات مک پہلو سے بچا جائے تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اس چینل سے دی جارہی ہے خبر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے دوبارہ بنائی گئی ہر ایک لیٹس جانکاری پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے یوہس خان کو دے عزازت دھنیا واد جہن جہ بارت وندے ماتروں